اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو شخص حلال کی اور حرام میں فرق نہیں رکھتے یا وہ حرام کھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے لئے دوزخ تیار کر رہے ہیں اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل رزق بتانے جا رہی ہوں بہت نایاب ہیں ہر مقصد کے حصول کے لئے یہ وظیفہ ہیں ایک ہزار مرتبہ روزانہ سور اخلاص بعد نماز عشاء تین دن سے لے کر سات دن تک آپ پڑھیں گے تین دن سے لے کر سات دن تک آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مسئبت پریشانی خدا نہ خاصتا کوئی ایسا کام ہو کیا ہو جس میں آپ کو بہت تکلیف پریشانی ہے دکھ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمن کرنا ہے کاروباری پریشانی ہے کسی سے پیسے لینے ہیں میرے پر بہت سے ایسی خواتین آتی ہیں جن کے بھائی شوخر باہر سعودیہ میں اور بہت بڑے بڑے علاقوں میں جا کر یعنی اپنی شہر اپنے ملک سے دور ہیں اور وہاں پر جا کر وہ پھسے ہوئے ہیں ان کے کسی نے کاغذت ضبط کر لی ہوتے ہیں یا پھر ان کے پیسے کسی نے مطلب کہ اپنے پاس کاؤنٹ کی ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے نہیں بہتر ہی پریشانی ہوتی ہیں تو بہت مشکل وہ بجاری ہیں پریشان ہوتی ہیں تو یقین مانیں صرف یہ وظیفہ میں چھوٹا سن کو بتاتی ہوں اور الحمدللہ وہ ضرور کرتی ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتی ہے ایک یہ وظیفہ میں بتاتی ہوں ایک میں سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس بتاتی ہوں یہ دونوں بہت پیاری وظیفے ہیں آپ کا کوئی بھی کہاں بھی کرسہ بھسا ہوا ہے کوئی بھی ایسی مشکل ہے یقین مانیں یہاں تک کہ خدا نخاصہ خدا نخاصہ کسی کے ہاتھ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے یا کوئی قتل ہو جاتا ہے اور وہ بھی جیل میں ہوتے ہیں یا کوئی پریشان ہوتی ہے میں صرف اتنا سورہ انام کی پنتالیس میں آیات بتاتی ہوں اور الحمدللہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں کامیاب ہوتے جاتے ہیں آپ لوگ بھی ایسا ہی کہ اگر سورہ انام کی آیات نمبر پنتالیس اس لیے ہے کہ اس سے جتنی بھی پریشانی ہے اور جتنی بھی یہاں تک کہ بڑی سے بڑی کینسر جیسی محلق بیماری ایرز جیسی محلق بیماری کو بھی سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس سے نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو جو شخص پڑھے اور انشاءاللہ زیادہ نہیں پڑھنے جتنی صرف ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ یعنی گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھنے یا ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے صرف اس سے زیادہ آپ ایک لفظ نہیں پڑھے کیونکہ پھر جو اس کا یہ تنی جلالی ہے کہ مجھے بھی میں بہت کم لوگوں کو دیتی ہوں لیکن مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے اس کی زکادہ داری تو میں اس کو دے سکتی ہوں آپ لوگوں کو میں دی رہی ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو لیکن جتنا میرے کانٹرٹی دائی اس سے زیادہ آپ ایک لفظ نہیں پڑھیں گے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے دوسرے کا کسی دوسرے کا ٹھیک ہے آپ کا نہیں کسی دوسرے کا نقصان ہوگا اور جو اب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں میرا خیال ہے سورہ انام کی سورت کے بارے میں کافی میں نے بتا دیا ہے وزیفہ لمبا ہو جائے گا یہ وزیفہ میں آپ کو دوبارہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن سورہ انام کی سورت آیات نمبر پنتالیس ٹھیک ہے فَقُتِيَ تَعْبِرُ قُمِ اللَّذِينَ الظَّلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین یہ آیات مبارکہ ہے آپ جب کو قرآن پاک کھولیں گے تو سارا آیات مبارکہ کو کسی پاک صاف کاغذ کے پر لکھ لیجئے گا اور پھر پڑھئے گا اچھی طرح یاد کر کے پڑھئے گا تو الحمدللہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوگے ہر مقصد کے لئے اجازت دیجئے